روزِ غدیر اٹھارہ زلحج کا بہت بڑا عمل برائے اضافہِ رزق ترقیہ کاروبار اور دیگر مقاصد کے لئے روزِ غدیر آپ نے عیدِ غدیر کے جو ہیں مراتبی عداد لینے ہیں جو نہیں جانتے مراتبی عداد کیا ہیں وہ جان لیں کہ جیسے اٹھائیس حروف ہیں علیف کا ایک بے کے دو اور نون کے چودہ سین کے پندرہ غین کے اٹھائیس یہ مراتبی عدد ہیں آپ لکھیں عیدِ غدیر عید کے حروف عین یا دال تین حروف ہیں اس کے مراتبی عداد لیں گے اور غدیر غین دال یہ اور رے ان کے مراتبی ہم عدد لیتے ہیں عید عین کا مراتبی عدد سولہ چھوٹی ایک عدد دس دال کے چار سولہ جمع دس چھبیس اور چار تیس عید کا عدد تیس ہو جاتا ہے غدیر غین کا مراتبی عدد اٹھائیس دال کا چار چھوٹی ایک عدد دس اور رے کا بیس عدد مراتبی عدد ہے یعنی غدیر کا باسٹھ عدد ہے تو آپ ان دونوں کو جمع کر لیں عید کے تیس عدد اور غدیر کے باسٹھ آپ جمع کریں گے تو نائنٹی ٹو کا عدد آئے گا بانوے عدد نائنٹی ٹو عدد جو کہ اسم پاک محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدد ہے دیکھیں میم کے چالیس ایک آٹھ دا میم کے چالیس اور دال کے چار نائنٹی ٹو اسم محمد کا عدد ہے وظیفے کی طرف آتے ہیں بہت بڑا عمل وظیفہ آپ کے رزق میں اضافہ ترقیہ کاروبار بندج کھل جائے بعد اس رات ختم ہو جائے اچھا رشتہ آئے بہت مبارک ترین دن ہے تو آپ اس پاک ذات کا مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کریں عید غدیر یعنی روز غدیر اٹھارہ زلحجہ آپ غسل کریں اور صدقہ نکال دیں سورہ محمد پارہ نمبر چھبیس ہے لکھ کر پاس رکھ لیں اور دو مرتبہ پڑھ کر گیارہ دن دعا کریں جائز مقصد میں کامجابی ہوگی